اسلام علیکم جی ویلکم ہے آپ کو سپائسز آف تارہز کچن میں آج ہم بنائیں گے چکن کی بڑی مزیدار سی کڑائی بنائیں گے بلکل دھابا سٹائل میں جیسے ہم ہوتلز میں کھاتے ہیں اسی طرح کی ہم کڑائی بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس ریسیپی کو اسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے آئل آئل ہم نے بہت زیادہ لینا ہے کیونکہ کڑائی میں آئل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو پکا لیں گے تو آئل کو ہم نکال سکتے ہیں اور کسی دوسرے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آئل جب گرم ہو جائے تیز گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے اپنا چکن شامل کر دینا ہے اور چکن شامل کر کے ہم نے اس میں ایک ٹی سپون نمک کا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے بہت اچھے سے اس کا ہلکا سا لائٹ سا کلر چینج ہو جائے تو ہم نے اتنی دیر تک اس کو فرائے کر لینا ہے فرائے کرنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چکن جو ہے وہ بکھرتا نہیں ہے اس کو جتنا بھی پکا لیں جتنا بھی ہم اس کو گلا لیں وہ ہڈی کے ساتھ ہی رہتا ہے اس کی سکن علیدہ نہیں ہوتی دوسرا اس کا کلر بھی بہت اچھے سے آ جاتا ہے اس کے اوپر تو یہ بالکل دھابہ سٹائل میں ہم کڑائی بنائیں گے جو کہ ہماری بڑی مزیدار سی بننے والی ہے یہاں پہ جی ہمیں فرائے کرتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے تھے اور اس کا کلر بھی لائٹ سا چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو آپ کو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں تو یہاں پہ ہم اس میں جو اگلی چیز ہے وہ ہے ٹرماٹر ٹرماٹر اس میں شامل کریں گے ہم چار ادد ان کو اس طرح سے باریک درمیان میں سے کٹ لیں گے دو حصوں میں کر لیں گے اور اس کو اس طرح سے اڑٹا ہم نے اس کے اوپر چکن کے اوپر سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین حریمیچے شامل کریں گے اور اس کو کور کر کے ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو دم دے دیں گے تاکہ ہماری جو ٹرماٹر ہے نا وہ اچھے سے گل جائے اور اس کا ہم چھلکہ جو رموو کر سکے آرام سے تو یہاں پہ جی پانچ سے چھ منٹ ہو گئے تھے تو ہم نے اس کو ڈکن اتارا اور یہ جو ہم نے ٹرماٹر ہے نا یہ گل چکی ہے بڑے اچھے سے ان کو ہم نے نکال لینا ہے اس کو ہم ایک بلینڈر میں ڈال دیں گے اور یہ جو ہریمیچے ہیں یہ بھی ہم نکال لیں گے ان کو بھی بلینڈر میں ڈالیں گے ٹرماٹر ہریمیچے اور ایک چھوٹا سا پیاز ہم نے لیا تھا اور اس میں ادرگ اور لیسن یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم ان کی ایک اچھی سی پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے اس کا بہت اچھا سا ایک مسالہ ریڈی ہو جائے گا جو ٹرماٹر ہے نا وہ بھی پکیوں میں کچھے نہیں رہیں گے اس کا بھی ایک لہیدہ سے ٹیسٹ آئے گا ٹرماٹر ہریمیچے ایک چھوٹا سا پیاز اور ادرگ لیسن اور یہاں پہ ہمارا جو ایکسٹر آئل تھا وہ میں نے نکال دیا تھا جو زیادہ تھا باقی ہم جب جو دوسری چیزیں ہیں نا ان کو اچھے سے پیس لیں گے پیسنے کے بعد ہم اس میں چکر میں شامل کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے بھون لیں گے تیز آنچ پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ ان مسالوں کا اگر کوئی کچھا پن ہے تو وہ ہتم ہو جائے ادرگ لیسن ہوتی ہے اس کی بھی کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گا اچھے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے اس میں بہت کم چیزیں جاتی ہیں مسالے تو بہت ہی کم جاتے ہیں مسالوں میں جب پہلے ہم نے نمک پہلے بھی ہم نے شامل کیا تھا اس لئے ہم جب دوبارہ نمک شامل کریں گے تو بہت احتیاط کے ساتھ کریں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا ون ٹی سپون ہم نے پہلے شامل کیا تھا اور ابھی بھی ہم ون ٹی سپون ہی نمک شامل کریں گے اور کالی مرچ کا پاوڈر ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کیونکہ ہری مرچیں بھی ہم نے شامل کی تھی تو اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کی تھی اب اس کو بھون لینا ہے اچھے سے بھون لینا ہے کڑھائی تو یا آپ نے بہت ساری کھائی ہوں گی چکن کڑھائی لیکن اگر آپ میرے سٹائل میں بنائیں گے نہ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار یقین کریں یہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے تو اسی طرح سے یہ بلکل سمپل سے کڑھائی ہے اس میں کوئی خاص چیز تو جاتی نہیں ہے مسالے بھی بہت سمپل سے ہیں ضرور بنائیے گا میری اس ریسیپی کو اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہیں اگر آپ لوگ کو کچھ اور بھی کسی ریسیپیس چاہیے تو آپ مجھے نیچے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں بھور کوشش کروں گی آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی تو یہاں پہ ہم نے کسوری میتھی اس میں شامل کر لی تھی ہاتھوں میں اس کو رکھ کے کرش کر کے اچھے سے اس کو اس میں شامل کر دیں اور دو سے تین حریمیچی بھی شامل کر دیں اور پھر اس کو ہم نے بھون لینا اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے جیسے ہی اس کے اوپر آئل آجے گا تو ہم اس کو چلا بند کر دیں گے اور اس کو ہم گرم گرم نان کے ساتھ سرب کریں گے بہت ہی مزیدار یہ کڑائی بن کے تیار ہوتی ہے اوپر سے ہم باریک کٹ کے ادرک ادرک اس کا ایک لازمی چیز ہے جو اس میں ڈلتی ہے اور جس کا بہت اچھا سا فریور آتا ہے اینڈ میں لاسٹ میں اس کو ہم نے شامل کرنا ہے اور حریمیچیں دو سے تین اور شامل کر دیں ہرا دھنیاں شامل کریں اوپر سے تھوڑا سا گرم سالہ شامل کریں ہماری کڑائی بلکل تیار ہے تو زور ٹرائے کیجئے گا میری ریس ریسیپی کو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو دعاوں میں یاد اکھئے گا اللہ حافظ ہر ٹرائے کی جنگوں کو پسند آئے کیجئے گا لیکن پسند آئے کی جنگوں کو پسند آئے کی اچھیک موسیقی